اسلام علیکم جی کیا حل چالیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم ڈروم سٹک کی ایک بہترین سی ریسپی تیار کر رہے ہیں تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے جو ہے وہ فائیو لیک پیس لیے ہیں اور آپ اچھے طریقے سے ان کو واش کر لیں اب آپ ایک دیکچی لے لیں اور اس میں جو ہے یہ لیک پیسز ایڈ کر دیں اور اس میں جو ہے اتنا پانی ایڈ کریں کہ اس میں جو ہے آپ اس کو بوائل کر سکیں اب یہاں میں نے جو ہے وہ ہاف ٹی سپون سولٹ ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے یہاں پہ ریڈ میچ یعنی سرخ میچی ایڈ کی ہے ہون ٹی سپون جو ہے میں نے یہاں پہ لسن کی پیسٹ ایڈ کی ہے اچھے طریقے سے آپ اسے مکس کر لیں اور آپ اس کو اٹلیس ٹھرٹی منٹ کے لئے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں یہ دیکھیں جی تیس منٹ بعد جو ہے وہ لیک پیس بہت اچھے طریقے سے جو ہے بوائل ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو شریڈ کر لیں گے اور ان کی جو بونز ہیں وہ الگ کر لیں گے اور بونز کو اچھے طریقے سے واش کر کے رکھ لیں گے یہاں میں نے جی ٹو میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں اور ان آلووں کو بھی آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ میش کر لیں اور اس چکن میں پھر ایڈ کر دیں اب یہاں ہم کو سپائسز ایڈ کریں گے یہاں سب سے پہلے میں نے اوریگینو ایڈ کیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کر لیں اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے ون ٹی سپون یہاں میں نے سولٹ کا ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے کرشٹ ریٹ چلیز کا ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے سرخ مرچ ایڈ کی ہے ہاف ہی ٹی سپون یہاں میں نے کالی مرچ ایڈ کی ہے پسی ہوئی کالی مرچ اور یہ ہے جی دیگی لال مرچ اگر آپ کے پاس ہے تو یہ کلر کے لیے ہوتی ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون آپ ایڈ کر دیں یہاں میں نے جی لسن پاودر ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون اور پھر اچھے طریقے سے آپ اس تمام مکچر کو جو ہے وہ مکس کر لیں یہاں میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے کون فلور کے لیے ہیں کون فلور سے یہ ہے کہ اس کی بائننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور مکچر کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہاں میں نے ون ٹیبل سپون آئل کا ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں جی پھر آپ اس طریقے سے اس کو ہاتھ پہ لیں مکچر کو اور یہ جو اس کی ہڈی آپ نے اتار کے سائیڈ پہ رکھی تھی یہ پھر آپ اچھے اس میں لپیٹ لیں اور اس کو ڈرم سٹک کی جو ہے وہ ایک شیپ دے دیں اچھے طریقے سے دبا کے آپ نے اس کو جو ہے وہ تاکہ اس میں جو ہے کوئی کریک نہ رہ جائے تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو ایک سمودھ سا جو ہے وہ بال کی شیپ دے دنی ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم ساری ڈرم سٹک اسی طریقے سے تیار کر لیں گے تو یہ جی ہماری ڈرم سٹک تیار ہو گیا اور تھوڑا سا مکچر بچ کیا تھا تو میں نے ایک چھوٹی سا جو ہے وہ اس کا کباب بھی بنا لیا ہے اب ہم اس کے کوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم نے جو ہے وہ ایک کپ میدے کا لیا ہے اور اس میں جو ہے تھوڑا سا ہم نے نمک ایٹ کیا ہے تھوڑی سی ہی ہم نے کالی میرچ ایٹ کی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں اب یہ جو ڈرم سٹک آپ نے تیار کی تھی ان کو جو ہے اس میدے میں کوٹ کر لیں اچھے طریقے سے اس پر میدہ کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے ایک ایک مکچر ہم نے تیار کیا تھا انڈے کے مکچر میں ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا سمپلی جو ہے اس کو تھوڑا سا پانے ڈال کے ہم نے ایک کو بیٹ کر لیا تھا اور اس میں بھی ہم نے اس کو کوٹ کرنے کے بعد پھر جو اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز ہوں تو اس میں کوٹ کر لیں تو یہ دیکھیں جی ہماری تمام ڈرم سٹکس جو ہیں وہ ہم نے اچھے طریقے سے میدے انڈے کے مکچر اور بریڈ کرمز میں کوٹ کر لی ہیں اب یہاں ہم اس کو ہاف انار کے لیے تھوڑا سی دیر فریج میں رکھیں گے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیں جی ہم اس کو فرائی کر رہی ہیں اور کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بس آپ نے اس کو ڈارک ٹراؤن نہیں کرنا جب اس طرح کا خوبصورت سنہری کلر آ جائے تو آپ اس کو نکال لیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی